اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریص ہوں گے مزے میں ہوں گے شکر الحمدللہ آج ہم لوگ بنا رہے ہیں گریل تکہ آج ہم لوگوں نے شام میں ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ کیا بنائے تو سمجھ میں تو روز کی ہی تینشن ہے کہ بھائی کیا بنائے کیا بنائے بھائیوں سے یہ پوچھتے ہیں بھائیوں وغیر ہم سب لوگ ساتھی بیٹے ہوتے ہیں تو بھائیوں نے بولا کہ آج بنائیں گے گریل تکہ تو بس پھر نامی نے چکن وغیر رکھنا تو بھائی نے بولا چلو میں چکن تو ہو گئی پانی میں نکل کر رکھ دی تھی فریز سے اب میں اس کو دھولے دیوں اچھی طریقے سے تو بھائی نے ساری چکن کو دھولیا ہے صاف طریقے سے بلکل آپ لوگ کو پتہ ہے چکن صاف نہیں ہو تو پھر مزا نہیں آتا تکہ وغیرہ ان چیزوں کے اندر تو یہ ساری چیزیں بھائی نے دھولی ساری چکن ابھی بھائی چکن کے اندر وہ کٹ اس لیے لگا رہی ہیں بھائی کہ جو سارے مسالے وغیرہ اس کے اندر ڈالیں گی وہ تاکہ چکن کے چلے جائیں اور وہی ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اوپر اوپر کا تککے کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے اب تک اندر تک نہیں سارسس اس کے اندر چلے جائیں تو یہ ساری جو بھی چکنیں بھائی سکن سب میں کٹ لگا رہی ہیں اس کے اندر تاکہ اچھی طریقے سے مسالہ اس کے اندر تک چلے جائے اور پھر جوسی جوسی سا لگتا ہے مزے کا لگتا ہے آپ لوگ بھی میری طرح بنائیے گا اگر ٹرائے کریں آپ لوگ بھی اگر ٹرائے ضرور کرئے گ گھر میں بھی انسان کو کرتے رہنا چاہیے کچھ نہ کچھ چیز ہے نا گھر کے اندر یہ ہی تھوڑی کہ باہر سے ہی ہم لوگ مانگاتے رہے تو گھر کے اندر بھی ٹرائے کرنا چاہیے انسان کو تو ہم لوگوں تو گھر پہ ہی کر رہے تھے بھاوی مسالہ لگا رہی ہیں سب چکن کے اوپر پیسیز کے اوپر نا ایسے ہی کر کے نا کٹ لگا لیں تاکہ سارا مسالہ اندر تک چلے جائے اور مزے کا بھی لگے آپ کا بھی دککہ کا مسالہ اور آپ لوگ دیکھیں اس کے اندر کے میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں آپ لوگوں کو بہت اچھے لگے کی میری ویڈیو آپ لوگ بھی ضرور بنائیں گے مجھے پتہ ہے اور انشاءاللہ اگر آپ میری ریسیبی کی طریقے سے آپ لوگ گھر میں یہ بنائیں گے گرل دککہ تو آپ لوگ ضرور پھر بھار کے تو بھولی جائ تو بھار سے مانگوائیں مہمان آئیں کہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گا اور یہ میں گارنٹی دیتی ہوں آپ لوگوں کو میری ریسیپی سے بلکل میری طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگ بھار کا تکہ بھول جائیں گے یہ میں آپ کو گارنٹی دیریوں فل چیلنج ہے آپ لوگوں کا مگر ضرور کریں گے اور میری ریسیپی کو بالکل ایند تک میری ویڈیو کو دیکھیں گے میری ریسیپی کو فالو کریں گے آپ لوگ پھر انشاءاللہ ضرور میرے جیسا بنے گا اور بہر سے بہر سے کئی گ اچھا بنے گا تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس پر کٹ لگائیے گا اور پوری چکن پر لگائیے گا یعنی کہ بس تھوڑا تھوڑا سے کٹ لگا لیں وہ پھر بس ایسے ہی کہنا میں مرینٹ کر دیں تو پھر فائدہ نہیں اگر آپ بلکل میری ریسیپی کو فورا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کا بھی بہار سے بہت زیادہ زبردست بنے گا اور جو میں مسائلے ڈالوں گی تو آپ لوگ وہ بھی دیکھئے گا کہ میں بھی ضرور دیکھئے گا کہ ویڈیو کے اندر میں کون کون سے مسائلے ڈال رہی ہوں کیونکہ تکوں کے مسائلے الگ ہوتے ہیں لیکن یہ ایک نیو ریسیپی ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں گے یہ بہار سے میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں آپ لوگوں کو چیلنج کرتی ہوں کہ یہ بہار سے بہت زیادہ زبردست بنے گا اور آپ لوگوں کے گھر والے آپ لوگوں کے تعریف ہی کرتے رہیں گے بس ہر بائٹ پر یہ بلتے رہیں گے جو بھی بناے گا کہنا میں بہت زبردست بنا ہے کیونکہ یہ ریسیپی ہی اتنی یونیک سی ہے ضرور ٹرائے کریں گے اور پھر میں آپ لوگوں کو بار بار بولیوں کہ دیکھیں میرے جیسے کر رہی ہوں اس پر کٹ لگا رہی ہوں بالکل سیم آپ لوگ بھی ایسے ہی کٹ لگائیے گا اس کے اندر یعنی کہ بس ایک دو کٹ لگائے اور پھر میں نیٹ کر دیا مسائلہ اندر تک نہیں جائے گا یہ بات بار بار میں آپ لوگ کر رہی ہوں کیونکہ یہ امپورڈنٹ سب سے زیادہ یہی ہے تکے کے اندر جو سوسس ہوتے ہیں وہ اندر تک جائیں گے تو پھر بننے کے بعد وہ جوسی جوسی تھا اندر تک ٹرائ اسی ضرور روئے اندر تک یقوی کے این ہو تو آپ لوگ ایسی ہی بنایے گا اور دیکھیں میں نے عادت زیادہ تو کر دیا بس میں تھوڑی سی رہ گئی ہے تو یہ تھوڑی سی بھ رہی ہے بھابی مریا یہ بھا بھی کر رہی ہی م familی تو ف PET مر کیونکہ بنا رہی ملو کینکہ وچونسہ ہاں گھتی تو بھر بھی تھوڑی تو میں بھی بناتی ہوں وہ ویڈیو مگراتی جو بھی ہوتی ہے تو یہ کہ ہaatی تو Seeing geworden تک یہ بھی ہو جائے تک جلدی سے بھ Originally کٹ جل جلدی کر اب مرینیٹ کیونکہ امپورٹنٹ ہے اس کے اندار جتنی دیر مرینیٹ ہوئے گا یہ تو اتنا ہی ذائب ردست بنے گا اور وہ بھی ذائقے میں بنے گا اور جو سائٹ پر نکال دی ہیں میں نے گردنیں وغیرہ اور جو بازو اگر ہوتے ہیں تھوڑی سی دی یہ میں نے نکال دی کیونکہ کل بھی ہم لوگوں نے سوپ بنایا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اب سردی آگئی ہیں تو ہم لوگوں کے تو روزی سوپ بنے گا تو یہ نہیں کہ ہم لوگ بہت ساری چکن لے لیتے ہیں یا بہت ساری گردنیں وغیرہ لے لیتے ہیں یہ نہیں بات تھوڑی سی لے لیتے ہیں کہ بات تھوڑا ایک ایک کب بندہ پیل لے کیونکہ بیمار ہونے سے بہتر ہے بندہ پہلے سے اپنی حفاظت کر لے تو ہم لوگوں کے یہ ہوتا ہے الحمدللہ امی بھی یہی بولتی ہیں کہ بھائی بیماری میں دوائیوں میں جیتوں کے اندر پیسے ویس کرنے سے بہتر اپنے گھر پہ کھانے پینے پہ توجہ دیا کرو تو یہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ مسالہ میں کون کون سے ڈال رہی ہوں تو آپ لوگ بھی یہ ہی مسالے ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی اچھا بنے گا میں اس کے اندر دیکھیں دھائی ڈال دیا تھا پہلے اب میں اس کے اندر ڈال لی ہوں ٹکے مسالے کے ایک ساشے ویسے دو منگایا تھے میں نے تو پہلے میں نے ایک ڈالا پھر مجھے کم لگ رہا تھا پھر میں نے اس میں ایک اور کھول لیا تھا اور وہ میں نے ڈالا تھا آدھا اور نمک و مک میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا مسالے ڈالے ہیں اور کچھ بھی نہیں ڈالے اب جو میں دوسرا پیکٹ کھول رہی ہوں یہ بہاری بوٹی کا ہے تو یہی آپ لوگ مانگوائیے گا اور بلکل میرے ریسیبی کے طریقے سے ٹرائے کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی میرے جیسے بنے گا جیسے میری تعریف ہوئی ہیں تو بلکل آپ لوگوں کی بھی ویسی ہوئیں گے تو یہ دیکھیں بہاری بوٹی کا بھی میں پورا نہیں ڈالوں گی بہار کے مسالوں میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ کمی ڈالیں بھی مسالہ نمک تیز ہو جائے تو پھر فائدہ کھانے میں مازہ نہیں آئے گا تو دیکھیں ہم لوگ ادھرک لسن کا پیس پس کے رکھ لیتے ہیں تازہ تازہ نہیں بناتا ہم لوگ یہ کھٹا ہی بس لیتے ہیں لسن مانگوا کے چھل کے تو یہ بناواتا ہے دیکھیں ہمیں برف بھی جملی ہے تھوڑی سی کیونکہ آج کل ماشاء اللہ کولنگ فریج اچھے کر رہے ہیں کیونکہ تھنڈا موسم ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر سرسو کو تیل ڈالنا ہے آپ لوگ وہ نہیں ڈالیے گا پکوان وغیرہ جو ہوتا ہے یا کوئی سا بھی تیل ہو سی سرسو کو تیل ڈالے گا اور یہ ساتھ میں میں نے دیکھیں کٹی ہوں مرچے ڈال دی ہیں نمک وغیرہ نہیں ڈالوں گے اور آپ لوگ بھی نمک دیکھ کے ڈالیے گا اگر آپ لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ لوگ کی اپنی چوائزیں لیکن مسالے زیادہ ڈال رہے ہیں تو نمک کی وجہ سے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے پھر دیکھیں میں نے ہاتھ میں بھابی نے شوپر پہن لی ہے میرے موز سے آج یہ نکل لائے میرے میرے لیکن بنایا یہ بھابی رہی تھی کہ آپ لوگ سوچیں میں پھر آپ لوگ کو بہت بھول لی ہوں کہیں کیونکہ بولیں کہ اس میں میرے میرے نکل لائے تو علیشہ نے نہیں بنایا یہ بھابی میرے نیٹ کر رہی تھی کیونکہ گلتی ہو جاتی کبھی کبھی ویڈیو بنانے کے اندر بھی بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں شوپر پہن لی تھی ہاتھ میں کیونکہ مرچے نہ لگیں اس وجہ سے پہنتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضروری سے میں گلوز ہی لے کر رہوں گے تاکہ گلوز پہن لیتے ہیں امی بھی آج یہ بھول رہے ہیں کہ گلوز پہن کے کرو لیکن اب ارجن جب کام ہوتا ہے تو بس جو بھی ہاتھ لگ جائے بندہ وہی کر لیتا ہے نکالوں گی رکھے ہوئے ہیں گلوز بغیرہ بھی لائکے رکھے ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے زیادہ سے باتیں تکہ بریانی یہ بھی چیزیں زیادہ بنتی ہیں تو یہ ضرورت کی چیزیں ہیں تو یہ دیکھیں میں نے پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا پھر یہ میں اس کے اندر لیمن بھی اٹ کر رہی ہوں تو یہ بھی آپ اپنی چوائس پر ڈالیے گا اگر آپ لوگ زیادہ کھٹا نہیں پسند تو آپ لوگ کم ڈالیے گا کیونکہ مسالے میں بھی اس کی کھٹائی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں بیچ نکال لیے گا ان کے اور پھر اچھے طریقے سے کر رہی گا یہ دیکھیں میں کر رہی تھی میرے حاصل سے لیے پھو گیا تو پھر بھابی نے لے کیونکہ یہ تھوڑا سانا ہے کہ میں کچھا کچھا تھا تو اس کے اندر رز نہیں تھا تو اس آرز سے میں سے نیچوڑا ہی نہیں گیا تو یہ میں نے دیمو وقرہ سب کٹ کے رکھ لیے تھے اب دیکھیں میں نے سب پورڈ ڈال دیا ہے وہ میرینیٹ کر کے میں نے رکھ دیا تھا اور جو میں سوپ کا ولیوم ہے وہ یقنی والا بنا رہی تھی تو میں سوپ بنانے لگ گئی بھابی وہ میرینیٹ کر کے رکھ رہی تھی فریج وقرہ کے اندر تو میں نے سوچا چلے میں جو چکن رکھی ہوئی یہ بچی ہے اس کے اندر سے تو میں اس کا سوپ بنا لیتی ہوں کیونکہ ہم لوگ تھوڑے کمی تو جانے تھے امی تھی میں تھی عبادتے اور بھابی تھی اور آپ لوگوں کو پتا ہے آج کل کا موسم کتنا خراب چل رہا ہے تو اس موسم میں تو آپ لوگ بھی حتیات کریں سوپ وقرہ پیئیں یقنی وقرہ پیئیں کیونکہ یہ ہے کہ ہواییوں سے بہتر ہیں بندہ گھر میں ہے اچھا کھالے اچھا پیلے تو یہ ہماری سیفٹی ہے دوپیر میں کتنی گرمی ہو جاتی ہے رات میں دیکھیں کتا تھنڈا موسم ہو جاتا ہے اور یہی نقصان دے ہیں تو میں نے جب ہی جلدی سے چڑھا لیتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کے اندر میں نے کیکر ڈالا ہے اس کے اندر میں نے پانی ڈالا اس کے اندر چکن ڈالی اس کے اندر میں نے حلدی ڈالی ہری مرچ ڈالی ٹاماٹر ڈالی چکن پوڈر ڈالی اس کے اندر نمک ڈالوں گی میں نے سوپ کی تیاری جو چیزیں میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اور اس کے اندر میں دیکھیں میں درک لسن کے پیس بھی ڈال لی ہوں اور یہ بہت یمی بنتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس کے اندر بائل ایک بھی کر کے ڈال سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے اپنی چوائز ہے مجھے تو بالکل بھی ایک نہیں پسند تو میں نہیں ڈالتی بھائی وغیرے کچھ سے کلہ خراب ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے بھائی کو پسند ہے میرے چھوٹے والے کو اندر ڈال کے وہ کھا لیتے ہیں اگر ویسے ہوگا تو پھر نہیں کھائیں گے اور پھر شام میں بھاڑی 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 ان کی امی کی کول آگئی تھی پپا کی امی کی دونوں کی ایتی کول کہ آج ہے نا فائزہ آپ لوگ دینا تیار رہنا شفیق کو بھی بول دینا آج ہم لوگ بھار کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ہم لوگوں کے ساتھ چلنا گھر پر آ جانا بھاڑی پھر اپنے تیاری میں لگیں دی بھاڑی کا بھائی اور محمد بشار کے کپڑے نکال لیے تھے یہ بھاڑی سکاف سیلیکٹ کر رہی تھی کون سا پہنوں یہ محمد بشار کے کپڑے نکال لیے تھے تو میں نے بھائی بھائی میں تیار کر دیتی ہوں محمد بشار کو تو یہ دیکھیں سارے چیزیں نکال لیے ہیں کہ آج کے ڈریسے پیمپر وغیرہ یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں بچوں کی تو میں نے اس کو تیار کر دیا تھا کیونکہ بھائی کام وغیرہ بھی کر رہی تھی اپنے تو پھر اچانا کی کول آئیتی بھائی نے بھائی چولوں میں تیاری کر لیتی تو پھر میں نے بھائی میں محمد بشار کو تیار کر دیتی مستیاں ہی ختم نہیں ہوتی اتنے اس سے تیار ہوتا ہے اور تیار ہونے کے بعد ہونے کے بعد تو اس کے اندرے اتنے ایٹیٹوٹ آجتے ہیں کہ ہیرو بن گیا ہے جنٹرمین لیکن ماشاءاللہ کیوٹ سا ہے اور ہیرو ہی لگتا ہے ہمارے لئے تو یہ ہیرو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھول دیا کریں آپ لوگ ویڈیو دیکھا کریں اس کے شرارتیں دیکھا کریں اور اس نے دیکھ رہا تھا بھائی گیٹ کھلا ہو کمرے کے اندر آگیا دیکھیں اب کمرے میں بھی کیسے ایکشنوں سے چل رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے پھر میں آپ لوگ پھل لیوں اس کے ویڈیو پر ماشاءاللہ ضرور بھول دیا کریں اس کے شرارتیں سے ہوتی ہیں نظر بھی بہت جلدی لگ جاتی ہے ہم لوگ اس کے جب بھی ویڈیو کم ڈالتے ہیں اس کے شرارتیں بہت پیاری کیوٹ سے ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھائی بھی تیار ہو گئے بھائی پرفیوم وغیر لگا رہے تھے بھی شوز وغیرہ پڑھ رہے ہیں بھائی بھی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں تیار ہو گئے ماشاءاللہ سے دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں گریل اب آگئی تھی بھائی نے نکال لی تھی گریل تو یہ دیکھیں تنی گندی ہو رہی تھی بھائی نے تنہا رگر رگر کے تنہا زنگوالی ہو رہی تھی بھی صاف تو تطوری بھائی نے اس کو ساڑھے آڑ نو بجے کا ٹائم تھی اور اس ٹائم پہ بھی دیکھیں کتنا سنناٹہ اور سردیاں آتے ہی موسم ایسا ہو جاتے ہیں عجیب سا سنناٹہ ہر جگہ کیونکہ راتیں لمبی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں میں شوپرے لے کے جا رہی تھی اور یہ میرے بھائی کوئلے میں آگ لگا رہے تھے تاکہ جل جائے اور ہم بیٹھے وے بھولے تھے یہ اللہ پاک جلدی سے لگ جائے کیونکہ بھوگ لگ رہی تھی ہم لوگوں کے جلدی کھا لیتے ہیں کھانا نو دس بے تک ہم لوگ کے کھانا کھالے میں بننے میں تو ٹائم لگتا ہے زیادہ سی بات سب سے امپورٹن اس کے ہوتے ہیں کوئلے جلنا اور آگ لگنا یہ ہی اتنی مشکلوں سے اتنی دیر میں لگتی ہے پنیاں جمع کرتے رہو یہ کرتے رہو پورے گھر کی پنیاں لے کر آگا تھے دھونڈ دھونڈ کے ہم لوگ لیکن الحمدللہ اس میں آگ لگ گئی ہے فائنلی تو بھائی جلدی سے لگ جائے کیونکہ امی کو بھی بھوگ لگ رہی تھی امی کو شکر ہے تو داری سے باتیں کچھ کھانے کچھ آئی ہوتا ہے لیکن امی بھی میں کھاؤں گی تو یہی کھاؤں گی فرنہ میرا پیٹ بڑھ جائے گا تو ہم امی کو بلے چلے امی تھوڑا سا کچھ کھا لیں میں آج اپنے بیٹے کے ہاتھ کھاؤں گی جو عباد بنا رہے تھے عباد نے کہا امی تھوڑا سا کھا لیں میں بھی کھاؤں گی امی کی یہی جیتی تو جیسے ہی بنے تو ہم نے پہلے امی کو دیا تاکہ امی کھا لیں تاکہ اپنی دوائی وغیرہ لینے ٹائم پر پیئے گریل پر انہوں نے وہ لگایا تھا آئل ابھی دیکھیں جو ہم نے مسالہ مرینیٹ کر کے رکھا تھا ٹکے کا اب یہ گریل پر سیٹ کر رہے ہیں بھائی اور یہ بہت یمی بنیتے ہیں بس موہ میں آپ لوگوں کے بھی دیکھیں گے ویڈیو تو موہ میں پانی آئے گا میں نے تو کھا بھی لیا ہے پھر بھی میں جب دوبارہ بنا دیوں ولوگ بنا رہی تھی تو ابھی پھر دوبارہ موہ میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ لوگ ضرور میری ویڈیو کو مجھے جلدی سے باد لگا رہے ہیں ساری تاکہ امی کو دے سکیں تو امی بھی بیٹھی وینتی اور ہماری کزن صدف باجی تو ہم سب لوگ سیڑیوں پر بیٹھے ہوئے بہتے ہیں چھت پر نہیں بنا رہے تھا چھت پر دلی نہیں چاہتے ہیں اوپر سارا سامان لے بھائی جب سب ساتھ ہوں تو یہ مزہ آتا ہے کہ اوپر بیٹھ کھا بھی لیتے لیکن ہم لوگوں نے کینسل کر چلے نیچے کر لیتے لیکن ہم لوگوں نے فل مزے کر رہے ہیں ہم سیڑیوں پر بیٹھے مزے کر رہے ہیں باتیں چل رہی اور عبادی بنا رہے تھے ان کو دیکھ بھی رہے تھے ہم نے ویڈیو بھی بنائی بہت سار اس کے اندر فنی فنی ویڈیو بھی بنائی ہم لوگوں نے سب لوگوں نے امی نے بھابی نے جو کزن آئی جو انہوں نے بہت مزا کرا یہ دیکھ سکتے ہیں گریل پر اوائل پھل لگا رہے ہیں اور پھر جب گریل پر لگانے سے پہلے لگا ہے آپ لوگ انہیں دیکھ ہو گا تو آپ لوگ ضرور ٹرائ کر گا آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی کوئل میں دیکھیں کتنے اچھے طریقے سامارے جل گئے آگ اچھے طریقے سے لگ گئی تاک اچھے سٹیم ہو جائیں گے اب یہ رکھ دی آیا فائنیل ہم لوگ نے میرینیٹ بھی بہت دیر تک کر رکھ ہم لوگ نے لگ دی چھ بجے کے قریب میرینیٹ کر لیا تھا ہم لوگ نو بجے کے قریب آنے لگ تھے کوئل آگ بھی ہوا بھی ساتھ کے ساتھ کرنی ہے تاک اچھے طریقے سے کوئل آگ لگ رہے رہے دیکھ کتنی زبردست لگ رہے پہل ہم لوگ لے پیس وغیر یہ چیزیں لگ دیکھ سکتے آپ لوگ کتنا زبردست لگ رہے ماشاءاللہ سے اور یہ جب ہمارے سب کے ہی چل رہی تھی سب کی آفس وغیر گھر گھر گئے تھے کوئی کام نہ کچھ بھی نہیں تھا تو بس کام کہتا بس جن تو یہ ہی ویسے بھی چلتی ہیں بیویوں پہ بہن پہ ماں پہ یہ بنالو یہ کر لو وہ کر لو لیکن لوگ ڈاؤن میں اندر جن نے بہت کام کی بنایا کھانے کسی نے بریانی بنایا لیکن ہم لوگ کے ساتھ تککہ وغیر پاپر تل لیتے مغرب کے نماز کے بعد سب سجاتے تھے یہ کر لیں اور کتنا اچھا دیکھیں میرا تککہ بھی لگ رہا ہے میرا تیار ہو گیا دیکھیں کتنا زبردست تکلر آیا اور بہت یمی سا لگ رہا ہے میں تیز بھوک لگ رہی تیز بھوک لگ رہی لگ پہلے ہم نے امی کو دیا بھابی امی کو لے اندر امی پہلے آپ کھلو پھر دوائی بھر بھی لینی تو یہ امی دیکھ رہے تھے گلی بھی اچھی طریقے سے بھوٹی کو اٹھا رہے تیز بھوٹی بھار بھار گیرے جاری تیز ہمیں یہ بھولی تیز کوئی لے نیچے چلے جائے سارے کتنا اچھا کلر آیا بھلک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھر 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 گھر میں صفائی سے بن جاتا گھر میں زیادہ چکن بھی آجتی سب لوگ کھا بھی لیتے بزار سے ہماری چیز گھر میں بن جاتی ہیں ساتھ میں سلاة بنالو رائتہ بنالو کچپ بھی کزن کھیرہ بھر بھر بھائی بھائی پراتے بنانے بھی لگ گئے میری آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے بہت سارا خیال رکھئے گا بھائی بھی دیکھیں ویڈیو بنا کے آگئے تھے وہ جارتے بھار اپنے سسرال جارتے دعوت تھی انہوں نے بھی بھار کی ویڈیو بنالی تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگ کو بھی دکھا دیتی بھائی کہاں گئے تھے وہ کہاں کھانا خیاج گھر والی بھی سارے ریڈی ہی تھے سب لوگ بھائی گھر بھائی بھائی نے ویڈیو بنالی تو یہ لوگ گئے تھے نہاری کھانے جاوید بھادرہ بھائی مشہور نہاری بہت زبردست ہوتی اس کی نہاری بھی دیکھیں ہم لوگوں کے دستر خان لگ گئے سارے ٹکے بن لوگوں کے بن گئے پراتے بھی ریڈی ہو گئے صلاح کیچپ وغیرہ بھی کھانا خیال ساتھ میں کالڈرنگ بھی تھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ مجھے دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ